مولانا فضل الرحمان کے دو اعتراض تھے مولانا فضل الرحمان سے سائیڈ پر رکھنے کے لئے تیار ہے مولانا فضل الرحمان براڈر ایک الائنس کا حصہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں موسٹ ویلکم یہ بات آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے دوبارہ کہیے موسٹ ویلکم میں مولانا کو ویلکم کروں گا جب جی ایو آئی اناؤنس کرے گی کہ ہماری دونوں ریزرویشنز جو کل خود مولانا صاحب نے ڈرس کی ہیں وہ سیٹل ہو گئی ہیں کمیٹی بھی بن گی اور آمد رضا نے بھی افیشل سٹیٹمنٹ دے دی لیٹس مووو آن اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے حمید اللہ جان صاحب چیئرمن سنی تحاد کانسل حمید رضا صاحب ایک چیز تو آپ کے علم میں ہی ہوگی کہ آج تک جی ایو آئی نے خواہی ظاہر نہیں کی تھی کہ ہمارا کوئی الائنس پی ٹی آئی سے بنے پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں وہ تین چار دفعہ آئے ہیں مولانا صاحب سے ملے ہیں انہوں نے وہاں بتایا ہوگا کہ جی ہمیں مل کے آگے چانا چاہیے اور مولانا صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہماری اپنی جو مرکز ہی پریم شورہ ہے اس میں یہ بات رکھی جائے گی اور وہاں سے جو بات آئے گی تو اس پہ ہم آگے جا کے عمل کریں گے اب اگر یہ حامد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ دو شرط رکھے تھے ان کے سامنے تو یہ میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں جب شورہ سے ان کا دیکھیں جی ایو آئی کا باقی پارٹیوں سے تھوڑا مختلف ہے باقی پارٹیوں میں ہیڈ آف دا پارٹی ایک بات بتا دیتا ہے اور نیچے سب کو ماننی پڑتی ہے یہاں پر وہ باقاعدہ رکھا جاتا ہے اور ہر ایک پورے پاکستان کے جہاں تک شورہ کے ممبر ہیں ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے سارا مولانا کی رائے کو تو آپ مولانا نے جو فیصلہ کر لیا ایسا نہیں ہے میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک فیصلہ کریں گے امران خان نے مولانا فضل الرحمن نے فیصلہ کر لیا احترام میں شاید شورہ کے لوگ شور نہ مچائیں مان جائیں لیکن مولانا صاحب خود محسوس کرتے ہیں کہ جب تحفظات ہیں ایک طرف سے تو اس پہ آگے نہیں جانا چاہیے تو اس لیے ابھی تک وہ کلیریٹی ہوئی نہیں ہے تو اس لیے کہ آمد صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی شرط ہے وہ نہیں ان کو اگر تحفظات تھے پانچ میبر کمیٹی انہوں نے ابھی بنائی ہوئی ہے ان کی ابھی جیو آئی کی کوئی کمیٹی بھی نہیں بنی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے تو یہ تو ایسا نہیں ہے نا کہ حامد صاحب کے کہنے پہ وہ کہے گا کہ چلیں ٹھیک ہیں جی ہم تیار ہیں کافی چیزیں ہیں باقی پی ٹی آئی کا ہمیشہ جس طرح یو ٹن لیے گئے ہیں ہم دیکھیں جیو آئی کی بات آج تک آپ دیکھ لیں ایک چیز پہ کڑی رہی ہے تو بھرکڑی رہی ہے اس میں یہ تحفظات بھی ہوں گے کہ جی کل خدا را خاصتہ آپ کو کوئی ہاتھ پھیر لیتا ہے اور آپ کی تھوڑی سزاؤں میں سستی آ جاتی ہے اللہ کرے نکل آئے ہم وہ یہ نہیں کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزمل اسلم صاحب ٹرسٹ ڈیفیسٹ پارٹیوں کے درمیان ہے پی ٹی آئی جیو آئی ایف آپ یہ بتائیں آپ مولانا صاحب کو دھوکہ تو نہیں دیں گے جیسے شہباز شریف صاحب نے شہباز شریف نے دھوکہ دے دیا اور وہ صدر بننے کا جیو آئی ایف کے لوگ کہتے تھے کہ وزیراعظم نون لیگ کا ہو یا پیبلز پارٹی کا ہو صدر مولانا ہوں گے وہ ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا دوبارہ دھوکہ تو نہیں ہوگا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہاتھ تو نہیں پھروائیں گے آپ دیکھیں اگر مولانا صاحب کی یہ کنڈیشن ہے کہ کل کو اگر الیکشن اور پی ٹی آئی ان کو صدر کے لیے نامزد کریں تو وہ تو سامنے آنی چاہیے نا پہلے کے شرائط کیا ابھی تو شرط یہ ہے کہ صرف ایک محاذ پہ ہم اکٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے جو ہے جتو جہد اور اس میں جو الیکشن ہے جو اس میں دھانلی ہوئی ہے وہ ایک مقصد ہے اور وہ اس کے بعد والا جو ہے پھر اگلا الائنس اگر کوئی بنتا ہے کہ جی ہم مل کے الیکشن لڑنا ہے یا یوں کرنا ہے سیڈ ایجسمنٹ کرنی ہے یا مل کے حکومت بنانی ہے تو وہاں پہ ایک خطرہ ہو سکتا ہے نا ابھی تو پی ٹی آئی کیسے بھاگے کی بات صحیح سمجھ آگی مضمع علیہ السلام صاحب یہ بتائیں کہ جو بات چل رہی تھی یہ جو بات چل رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ہاں زیرے کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سترہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے سولہ گھنٹے بیس گھنٹے بجلی کے بل ظاہرے کے بہت زیادہ آ رہے ہیں جو وفاق ہے اور خیبر پختون خواہ ان کے درمیان کوپریشن کے معاملے کو لے کر بہت زیادہ تحفظات چل رہے تھے جو بیانات خاص طور پر آپ کے وزیراعلا کی طرف سے آئے اس پہ یہاں سے اشارے یہ مل رہے تھے کہ پھر وہ گورنر راج کی طرف بھی جا سکتے ہیں معاملات یہ موجودہ صورتحال خیبر پختون خواہ کی حکومت وفاق کے ساتھ کوپریشن جاری رکھے گی نہیں رکھے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان میں ایک یہ حکومت ہے اور واحد حکومت ہے جس کو 85 فیصد منڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ قدم اٹھائے جائے اگر یہ قدم اٹھائیں گے تو پھر جو ہے نا جو ہے انہ اللہ ہی پڑھ لیجے گا تمام چیزوں کے لیے نا تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ تاون جو ہے ابھی بھی بجلی میں بھی تاون کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ جو آپ نے ہماری بجلی والی بات کی اب آج کل سندھ میں کیا ہو رہا ہے شرجین میمن ناصر حسین شاہ صاحب جو ہے کے الیکٹرک کے دفتر میں گئے وہاں آگے لگائی جا رہی ہیں وہ میڈیا اس کو تو کور نہیں کرتا خیبر پکتون خواہ میں جو ہے لوگ باہر آ جاتو جیو ہو یہاں تو غداری ہو رہی ہے یہاں پہ جوں ہو رہا ہے ملک دشمن ہی ہو رہی ہے بھائی کون سے محضب دنیا میں 22 گھنٹے روڑ لوڈ شیڈنگ ہو 24 گھنٹے میں اس سے بہتر آپ کنیکشن ہی کار دیں تاکہ تسلیح ہو جائے لوگوں کہ بجلی نہیں آنی ٹھیک ہے نا پنجاب اپنا بندوبست خود کریں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ محکمہ آپ کا ہے اگر آپ کو اپنا محکمہ نہیں سمالا جا رہا چوری نہیں سمالی جا رہی ہے آپ کے لوگ کوئی یا تو ہمارے بندوبست میں وہ محکمہ دیا ہو ہم کرتے رہیں گے اور وہ کام ہوتا رہے گا میں اس سلسلے میں کل بھی وفاقی حکومت سے بیٹھا ہوں اور دو دن پہلے ایکنک کی میٹنگ میں بھی بیٹھا ہوں تو وہ تو کام چل رہے اور بہت سموتی چل رہا ہے ٹھیک ہے سناؤلہ خان صاحب آخر میں مجھے بس یہ بتا دیں عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جیل سے انہوں نے کہا تھا کہ اگشت کا مہینہ ہوگا میں باہر آؤں گا اور یہ حکومت نہیں چل سکے گی حکومت گر جائے گی یہ کیا بجلی کے بھیلوں کا ان کو پتا تھا مہنگائی کا پتا تھا اور کتنا ریزنٹمنٹ آپ کو لگتا ہے یا پوٹینشلی کیا عوام کا غصہ اس عبال پر پہنچنے لگا ہے جہاں پر یہ کڑاہے سے باہر آجے دیکھیں اب پہنچنے نہیں لگا پہنچ چکا ہے اور صورتحال آپ دیکھ لیں اب بارہ جولائی سے جماعت اسلامی درنا دینے جا رہی ہے ٹریڈرز تمام نکل آئے ہیں اور لوگ جو ہیں اب صورتحال اس طرح آ جائے گی کہ لوگوں نے بلوں کو جلانا شروع کر دینا ہے آپ نے دیکھیں ایک دو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں ابھی پچھلے دو تین دن میں کہ کچھ لوگوں نے خودکشی کیا اور ان کو جب دیکھا گیا تو ان کی جیب سے انپیڈ جو ہے بجلی کے بل اور گیس کے بل نکلے ہیں یہ صورتحال ہے اور یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے اور میں نے جو فکرہ کہا تھا نا آپ کو مزاق میں نہیں کہا تھا کہ آٹھ فروری کا انتقام لیا جا رہا ہے اس قوم سے مجھے لگتا ہے اور یہاں اس کو ہمارا مسئلہ ریوینیو کا نہیں ہے میں آج بھی کہتا ہوں ٹیکس بہت زیادہ جمع ہو رہا ہے مسئلہ ہمارا ایکسپنڈیچر کا ہے بھائی آپ ایکسپنڈیچر کے لیے کرز پہ کرز لیا جا رہے ہیں یہ جو اب آئی ایم ایف کا بھی لون لیا جا رہا ہے یہ آپ نے ایکسپنڈیچر کے لیے لے رہے ہیں آپ ساڑھے نو ہزار ارب روپے اپنے انٹریسٹ پیمٹ کرنی ہے اس سال ٹھیک ہے جی آپ اس کو منیج کریں بھائی آپ ریوینیو کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ اپنے ایکسپنڈیچر کے لیے ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے کا اس سال بجٹ ڈیفیسٹ ہے کرز کی پیتے تھے میں ہائپر ٹیکسیشن کے بعد آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہا چاروں صوبے سرپلس بجٹ دے رہے ہیں اس کے باوجود آپ بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا اسی طرح ہے جو تیس جون کو ختم ہونے والے سال کے بھائی آپ کس لیے پھر ٹیکسیشن کر رہے ہیں جب آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہو رہا جب آپ کی انٹریسٹ پیمٹ کم نہیں ہو رہی اور آپ ساتھ میں وہ جو بتا رہے تھے تیس پرسنٹ آپ اپنے ایکسپنڈیچر بڑھا رہے ہیں بھائی ایٹین امینڈمنٹ کے بعد یہ چوالیس پچاس منسٹریوں کی ضرورت ہے وفاق میں چھوٹا سا اسلام بعد ہے چار منسٹریوں کی ضرورت ہے صحیح صحیح بہت بہت شکریہ بک ختم ہو گیا ہے اللہ خان حمید اللہ جانا افریدی مضمل اسلام صاحب اور مہار شرافت ہمارے ساتھ موجود تھے کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن الیکشن کامپین میں جائیں تو ایسے وعدے نہ کریں عوام کے اس وقت ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس وقت جو بجلی کے بل اور مہنگائی کا افرید ہے وہ عوام کو نگل رہا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ